superiority complex میں نے بھی کچھ نئے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی god complex کے اوپر now difference between god complex and superiority complex is very simple god complex کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ i am ناؤزباللہ god اور جو superiority complex کے لوگ ہوتے ہیں they know that they are worth nothing or worth here لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے psychologically unconsciously یا اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ i am better اور وہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ i am better تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں superiority complex کے جو لوگ ہوتے ہیں god complex کے جو لوگ ہوتے ہیں تو میں نے کہا تھا اور واقعی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا ہٹ کے چلنا چاہیے تھوڑا بچ کے چلنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ڈیجرس ہوتے ہیں because they have a mental disorder in thinking that they are god جو superiority complex کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو جائیں and just give them a no interest attitude جب ان لوگوں کو no interest attitude ملتا ہے تو ان کا superiority complex خود ہی نیچے ڈائن بار دیتا ہے this is tried and tested ہاں ہو سکتا ہے کہ نیچے چاہتے چاہتے آپ کو زخم دیکھے جائیں لیکن ایسا ہوتا ہے بہت سارے cases ایسے گزرے ہیں جن لوگوں نے زہم کھائے لیکن اس کا علاو جو کچھ نہیں ہے کیونکہ superiority complex کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بیسکلی پتہ ہوتا ہے کہ وہ inferior ہیں and they give you a counter attack aggressive attack اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات کر سکیں وہ آپ کو counter attack کر کے آپ کو کوشش کرتے ہیں نیچے دکھانے کی اپنے آپ کو بلی ڈاک کی طرح ایک دام سے وہ اونچھا بولیں گے آپ کو مارنے کو تھوڑیں گے شور بچائیں گے اونچی آواز میں آپ کو دھوانے کی کوشش کریں گے چیزیں توڑیں گے تاکہ آپ submissive ہو جائیں آپ ان کی power سے آپ اپنے آپ کو نیچے کر لیں if you resist if you resist them آپ ان کو control کر پائیں گے اگر آپ submissive ہو گئے they've got what they've wanted پھر وہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ دھوائیں گے تو superiority complex والے لوگوں کے ساتھ بہتری طریقہ ہی ہوتا ہے ان کو آپ ایک جگہ پہ آکے یہ بات کر دیں کہ اس جگہ تک تم آ سکتے ہو not further بس یہی پہ آپ پہ رہو اس سے زیادہ میں تمہیں اپنے آپ میں involved نہیں کر سکتا which is sometimes very very painful because اکثر اس قسم کے لوگ آپ کی فیملی میں ہوتے ہیں آپ کی رشتداروں میں ہوتے ہیں تو پرابلم ہو جاتے ہیں انسان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا is very important جائے وہ فیزیکل ہو جائے وہ منٹل ہو تو پروٹیکٹ ہیش اللہ پروٹیکٹ ہیشتر ہے پروٹیکٹ ہیشتر ہے دید ہے sommی نکارد محلی دید ہے